اسلام علیکم انفو سپیشلسٹ میں خوش آمدید اور سب دوستوں کو ویلکم جو دوست میرا چینل انفو سپیشلسٹ پر ابھی نئے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانلی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں سے جو گنڈی کا آئیکن ہے وہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنی والی نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں دوستو حسکی معمول آج کی ویڈیو بھی مارپل ری ریوو کے حوالے سے ہے کہ آج ریوو کی ویڈیو میں میرا پاس کونسا مارپل کا نمونہ ہے اور کونسا مارپل آج ہم اس پر ریوو کرنے جا رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مارپل بھی آپ لوگو نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو اور نہ کبھی اس کا نام سنا ہو شاید چند لوگوں نے اس کو دیکھا ہو اور نام سنا ہوگا بہرحال جس نہ نہ دیکھا ہو اس کی علم میں توڑا بہت اضافہ ہو جائے آج میں جس مارپل پر ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اوشیانک اچھ یہ ماربل پاکستان میں اس کا پہاڑ کدھر ہے یہ بیسیکلی اشینک کا پہاڑ یہ پلوجستان میں واقع ہے جہاں پہ بلیک ان گولڈ بلیک ان وائٹ تویرہ ویرونہ یہ ماربل بھی ادھر ہی سے آتا ہے سب سے پہلے یہ جاتا ہے کراچی پھر کراچی سے آلو اور پاکستان یہ سپنائی ہوتا ہے مختلف میجر جو سٹیٹیز ہے پورے پاکستان میں یہ سپنائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے یہ پولش والا سائیڈ ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیں اچھا یہ بغیر پولش والا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو گندم جیسے دانے بلکل اسی طرح بلکل جیسے کسی نے اس پر اوپر چاپا مارا ہو کو دانے بنے ہوئے ہیں بلکل جیسے پرائیس کے حوالے سے مارکیٹ میں یہ آپ لوگ کو کارخانے اور شروع میں کتنے کا پڑھ سکتا ہے اور مل سکتا ہے مارکیٹ اور کارخانے میں اس کا پرائیس ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس روپیہ اس کے لگ بگ آپ لوگ کو مل سکتا ہے اس کا پرائیس ہے یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں سپیسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں دوستو ماربل اوارال مضبوط ماربل ہے اس میں جہاں تک میں نے اس کو ابزورپ کیا اس کو میں نے چھک کیا ٹھیک ہے تو میرا خیال سے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ پانی چوزتا ہے پانی افزورپ کرتا ہے یا کچھا ہے یہ بات اس میں نہیں ہے بہرحال پالش پیس کا ٹھیک آتا ہے خوبصورت پالش آتا ہے مضبوط ماربل ہے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ڈارک بلینک یا اس طرح ماربل لائنگ مہت دلچسپ رکھتے ہیں تو یہ ان لوگ کے لیے میرے خیال سے سوٹیبل ہے کب اسے لوگ کہتا ہے کہ آپ شورٹ سی بناتے ہیں دیکھیں دوست میں بار پر کہتا ہوں کہ ویڈیو میں زیادہ لمبی اس لیے نہیں بناتا کیونکہ لمبی ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ میں بات کروں اور ایکسٹرا ایسی بیسی بات میں نہ کروں کیونکہ اس سے لوگ ایک تو بور ہو جاتا ہے اور آج کل لوگ کے پاس اتنا ٹائنگ بھی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا چیزیں آپ لوگ کا جو میں وہ دیکھیں اور سنیں اور فضول سی مطلب اس طرح وہ آج کل وقت ایسا ہے کہ لوگ کم وقت میں تو دی پوائنٹ جو چیز آپ کہنا چاہتے ہیں اور جو چیز آپ دیکھانا چاہتے ہیں تو وہ کم وقت میں وہ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں میں زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بناتا اگر زیادہ ضرورت نہ ہو تو میرے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بیڈیو زیادہ سے زیادہ مختصر ہو اور شوٹ ہو اور لوگ بور نہ ہو تو میں آپ لوگ کو بور نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک دوستو تو انشاءاللہ ملکس انہوں پر میں لیں گے اجازت دیجائے اللہ